انہوں نے اپنے فتوے کے اندر کہا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت رٹینڈ کرتے تھے جبکہ یہودی سعودی کاروبار بھی کرتے تھے اور ساتھ میں تجارت بھی کرتے تھے اگر کسی کا انکم کمانے کے راستے میں حلال اور حرام دونوں بھی ہیں تو ایسے وقت پر آپ اس کا توفہ لے ستئیس اس نیدن میں کہ میرا بھائی مسلمان ہے تو انشاءاللہ مجھے حلال پیسوں میں سے دیا ہوگا ہم کو جاسوس ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کہ یہ جو شخص ہے یہ تمباؤ کاروبار ہے یا اس کا بیڈیا کاروبار ہے اور اس کے علاوہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے آپ اس کی توفہ لینا اور اس کی دعوت رٹین کرنا آپ کے لئے جائد نہیں ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا ہنڈیٹ پرسنٹ کاروبار پرا حرام ہے اور اس نے مسجد بنا دی ہے نماز آپ کی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں جہت الانفقاق جہت الانفقاق کا مطلب کیا ہے چھوٹی مثال دیتا ہوں اللہمہ ابن عسیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ جہت الانفقاق کے بارے میں کچھ بتائیے سونے سے بنے ہوئے لوٹے میں لوٹا کس کا ہے سونے کا ہے اس کے اندر پانی ہے آپ پانی سے وضو کر رہے ہیں آپ کا وضو ہوا نہیں ہوا تو ہم کہیں گے وضو ہو گیا کیونکہ آپ نے وضو سونے سے کیا ہے پانی سے پانی پاک ہے وضو ہو گیا سونا استعمال کرنے کا گناہ لکھا جائے گا سونے آپ پڑ سونا استعمال کرنے کا گناہ لکھا جائے گا وضو اپنی آپ پر صحیح ہے اس کو کہتے ہیں دو الگ الگ مسئلے دو روخی مسئلہ یہ مسئلہ الگ یہ مسئلہ الگ اسی طریقے سے چوری کیے ہوئے گھر میں نماز پڑھیں گے تو کہیں گے اس کی نماز صحیح ہے البتہ چوری کرنے کا گناہ الگ لکھا جائے گا تو اسی طریقے سے آپ جو بھی نمازیں پڑتے ہیں آپ کی نمازیں سیو ہیں اگر ایک شخص جو مجید بنانے والا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کی ہنڈر پرسنٹ کمائی حرام ہے پھر بھی اگر ایکسپ کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا اور جو خرچہ کرنے والا اس کو معلوم ہے کہ میری کمائی ہنڈر پرسنٹ حرام ہے پھر بھی میں مجید بنا رہا ہوں اس پیسوں سے تو گناہ اس کو ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرما وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کہ جو تم خرچ کرتے اللہ کی رامے میں تو خبیص نہیں ہونا چاہیے خبیص مطلب حرام نہیں ہونا چاہیے حرام چیز اب اللہ کی رامے نہیں دے سکتے لَا تُقْبَلُ سَلَا تُمْرُئِمْ مِنْ غَيْرِ تَحُورٍ وَلَا صَدَقَتُمْ مِنْ غَلُولٍ کہیں سے چوری کر کے آکے آپ صدقہ نہیں ستے ایک چوری میں پکڑا گیا تو مسجد کا مقصد نیک تھا لیکن اگر اس نے حرام کمائی لگئی تو اللہ تعالی اس کو خبول نہیں کریں گے بلکہ خرانِ مجید کے آیت کے خلاف جانے کیسے گناہ بھی مل سکتا باقی کا اللہ کیا اللہ رحمان و رحمہ وہ مسئلہ لگے شرعی اعتبار سے تو یہ ہے کہ اگر کوئی سگریٹ یا بیڑی کا یہ جو پیسہ ہے جس کو علماء اکرام نے حرام خرار دیا ہے بال لو کہتے ہیں مکروح ہے یہ بھی سمجھا ہے تو میں جاتے آتے بال لو بال چھوڑو بے ان کی باتیں مکروح ہے سر بول مکروح کا ڈیفنیشن کیا معلوم مکروح اگر بار بار کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا مکروح کا ڈیفنیشن یہ ہے مکروح کی تعریف یہ ہے مکروح اگر آپ ایک مرتبع استعمال کریں مثال طور پر آپ کسی بھی عالم صاحب سے آکے پوچھیں گے مل صاحب جو ٹائلٹ ہے نا وہ ٹائلٹ کو انگلی لگا کر بوچھ سننا کیسا ہے تو مل صاحب کیا بولے مکروح ہے بولیں گے حرام بھی بولنے کی دلیل نہیں ہے حلال بولنے کی دلیل نہیں ہے مکروح ہے کیا کہ بار بار بوچھ سنتے ہیں سمجھنا آپ پوٹ تو اس لئے مکروح بھی اگر بول دیں تب بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے مکروح مطلب ایک مرتبع استعمال کریں سنگنا رہا بار بار استعمال کرنے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غفر اللہ لہو نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو لوگے کہتے ہیں کہ مکروح ہے کوئی بھی چیز مکروح کا بار بار استعمال کرنے سے وہ حرام آتا ہے لہذا سگرٹ حرام ہے امید کہ آپ کا جاب مکمل ہے دوسرا سوال سلپ سے بہنوں کی جانب سے لیں گے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی اس میں سوالات آئے ہیں کہ عورت شادی کے بعد اپنے گلے میں کالے دانے پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی کالے دانے کیوں پہنتے کالے دانے تو اخیدہ ہے کہ بھئی کالا دانا نکالتا ہے ارے یہ جلدی لے کے دال لیتے ہیں کار شوہر مر جاتا کیوں جتے بھی کالے دانے دالے عورتیں ہیں ان کے پھرے شوہر بھی مر گیا کئی ایسے گزرے دس سال بیس سال سے پہن رہے ایسے بتائیے مجھے جس کی عمر آج دو سو ہو چکی اور کالا دانا دالنے کے ایسے بجھ گیا ایسا ہے کچھ لوجک کالا دانا دال پہننے کی وجہ سے اگر شوہر بچ جاتے تو پھر گدشتہ جو جنریشن میں سو سال دو سو سال تین سو سال پہنے جو تو وہ لوگ بھی زندہ رہا تھا جب سے پہن رہی عورتیں ان کے لوگ بھی مر رہے ہیں نئے پہنے والوں کی مر رہے ہیں پھر پرابلم مطلب یہ غلط اخیدہ بیٹھ چکا ہے کالا دانا پہنے بال تھام میں سے بلی گئی ارے یہ میرا کام نہیں ہوتا اور ایک صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا نہیں معلوم کامش نے بن رہا ہو سکتا صبح میں جا کے اینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا ہوگا بیچارہ اس لئے کہتے ہیں وہم کو کوئی پیرنے ہوتے اور نقل رہا اقل نہ باشا جو منگھلت باتیں بولتا ہے اس کے پاس کوئی پیرنے رہتی دوم سر کچھ بھی نہ تھا الٹا باد ہو خواہ اس کے پر بھی پڑ جاتی کیا عورت شادی کے بعد اپنے گلے میں کالے دانے پہن سکتی یا نہیں پہن سکتی تو یہ جو پوائنٹ اس کا ٹاپک اخیدے سے گہرا ہے کیونکہ اس کا وہم ہے یا اس کا اخیدہ ہے بھروسہ ہے کہ یہ کالے دانے بچائیں گے تعویز میں وہی ہوتا ہے نا تعویز کو شرکِ ازغر بولے نبی اکرم صاحب صاحب لیکن یہ شرکِ ازغر شروع میں رہتا ہے جب آپ تعویز لٹکاتے ایک آدمی سے تو بتا ہے تعویز کیوں لٹکا ہے نہیں اللہ تعالی بچاتا ہے تعویز لگانے سے فائدہ ہوتا ہے تو شروعات میں کیا ہے آپ ایک ایسی چیز لٹکا رہے ہیں جس کا خوران اور حدیث میں ثبوت نہیں ہے آپ لٹکاتے ہیں شرکِ ازغر ہو گیا اب اس کے پر آپ کہتے ہیں اللہ کے ساسا اس پر اطلائی ٹھواتھا بھروسہ ہے شرکِ ازغر غرابی بھروسہ اس پر آیا مکمل ہو کے اکبر میں ہو گیا تو شرکِ ازغر سے اکبر ہونے میں دیرنے لگتی اسی لئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جنرل روڈ کہا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک جس نے کوئی ایسی چیز تمیمہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز لٹکا نہ کوئی بھی چیز تمیمہ لٹکا ہی یا رکھ دالی آپ نے جیسے گھر کے پر موٹی کانٹی لگاتے دیکھیں کہاں سے چھنکے لاتے نہیں معلوم اللہ تعالی اگر دھنکے لاؤ بلتا ہے تو لانا مشکل آتا تھا لیکن چونکہ اب لا شیطان بور رہا تو شیطان لے کے آئے گا شیطان جا کے راستہ بھی بتاتا رہا انہوں بھی کرے گا تو موٹی کانٹی یونیک کانٹی لا کے گھروں پر رکھتے ہیں موٹا قدو مڈگٹ کے نیچے لیمبو مرچی ہاتھ کے اوپر یہاں ایک زامین انہوں زمانت دیتے گارنٹی دیتے بچا لیتے خود کو انہیں بچا خبر میں چلے گے اب آپ کو گارنٹی دیتے خود خبر میں چلے گے مر کے اب آپ کو گارنٹی دے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل بات سمجھ میں آری بات کچھ مندر کے پاس یا کہیں پر بھی عباد خانوں کے پاس بیٹھ کر فال نکالتے توتے سے کیا توتے سے نکالتے میرا بھوش بتا دو تو بچارہ توتہ آکے بتاتا آپ کے مستقبل میں یہ ہوگا آپ پلٹا کے بولیے پہلے آپ کا پہلے مستقبل بتا دن میں آپ کمانے والے ہیں کہ نہیں کمانے والے ہیں پہلے اس کو چاہیے کہ توتے کو بولے آج دن بعد وقت پرہ دن بیٹھ جاتا بیچارے ہو کوئی کسٹمری نہیں ملتا اس کو چاہیے کہ صبح صوری آکے پہلے توتے سے اپنی فال نکال لیں اس کو خود میں معلوم کہ آج میری بکھری ہونے والی ہے نہیں ہونے تو اسے سارے عقیدے جو بگڑتے ہیں غیر اللہ پر بھروسہ کرنے جاتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو راستہ نہیں بتا جو طریقے نہیں بتا وہ طریقے اختیار نہیں کرنا چاہے اس کے بجائے دعائیں دعائیں ہمارے لئے تعوید ہے تعوید مطلب بچانے والی مسئیبتوں سے بچانے والی کیونکہ دعا آپ کس سے کرتے ہیں اللہ تعالی بچانے والا کون ہے اللہ تعالی نے جو ذریعہ دیا وہ ہے دعائیں جب آپ مسائی طور پر ایک صاحب جو تعوید پہن رہے تھے میں نے اسے پہا تعوید کیوں پہن رہے ہیں کہا کہ تعوید پہنتے ہیں میں نے کہا اس کا ٹھیک ہے حرام حلال علماء کہہ رہے بات کی بات ہے اخلی اعتبار سے آپ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا یہ تعوید کہا اس کے اندر کیا خوران ہے اچھا یہ تعوید پہن کے آپ کیا ٹائلٹ میں جاتے ہیں کیا کوئی جانا ہے گستاخ ہے آپ خوران کی گستاخی کر رہے ہیں خوران لے کے اٹھولٹ میں آتے ہرے رہو انہیں باہر رکھتا ہوں باہر رکھے تو خبصی والخبائس اندر پکڑ لیتے ہیں جب سے ہم کو ستا رہا تھا خوران دکھ کے تو بیچارہ اگر باہر رکھا سمجھئے تو اندر گیا تو خبصی والخبائس انتظار کر رہے ہیں اللہمہ انہیہ اگر اندر لے کے گیا تو گستاخ تو ایک ایسی چیز کیوں لٹکا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ سمجھ نہیں آ رہا اس کے بجائے اللہمہ انہیہ ایسی تعویز جو دعاوں کی شکل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں کی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویز چاہیے یا میڈ ان انڈیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویز ہے اللہمہ انہیہ اعوذ بکا میر خبصی والخبائس وہ دعائیں پڑھئے جس کے لئے سے آنے والی مسئیبتیں ٹل جائیں وہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خادر ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی آپ کی حفاظ کریں ٹوائلٹ کے اندر بھی حفاظ کریں ٹوائلٹ کے باہر بھی حفاظ کریں اللہ تعالیٰ خادر ہے ان اللہ علا کل شہن خدیر یہ دعا پڑھیں گے تو باہر آنے تک اللہ کی حفاظ پریں گے لیکن آپ تعویز دیکھتے ہیں تو کوئی لوجیکلی اخلیت کے بارے سے فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بالکل اسی طریقے سے ہماری بہن کو چاہیے کہ اس کا تعلق تعویز سے بھی جڑ رہا ہے کالی پوت کالچ شرکیات راستہ ہے اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ردت ہتیرہ فقد اشرک جس کو اس کے شگون نے اس کے ڈیسیشن میں فرق ڈال دیا اس نے شرک کیا مثال طور پر ایک آدمی کہتا ہے پڑھانے عرب کے لوگ کہتے تھے پرندے کو اڑھاتے تھے اگر وہ رائٹ سیٹ پر جائے گا یا لیف سیٹ پر جائے گا رائٹ سیٹ پر جائے گا اس کا مطلب رائٹ سیٹ ٹھیک ہے جانا چاہیے ارے لیف سیٹ پر اڑھو گیا بلکہ نہیں جاتے تھے واپس گھر کو آیتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ایسا وہم لگانے والا آدمی اس نے گویا کہ شرک کیا تو ایسا کوئی بھی وہم کا خیدہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا گمان کا خیدہ رکھتے ہیں تو بد شگونی جائز نہیں ہے اسلام میں بد شگونی اس کے بجے آپ شوہر کے حق میں دعائیں کیجئے بچوں کے حق میں دعا کیجئے سب کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حفاظ سے رکھے یہ دعائیں کیجئے امید کے بہن کا جام مکمل موسیقی